موسیقی 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 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کروا دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے جو اس نے توبہ کی ہے سچے دن کے ساتھ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آگئی یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا غامدیہ ایک قبیلہ تھا اسی ورے سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگائے گا آئیت تو ہوا ہے جعوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی ورے سے لگائے گا وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی آوائٹ کیا کہاں جا اللہ سے توبہ کا اس نے کہا یا رضا علیہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے مائز کے ساتھ کیا تھا حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں میرے تو زنا اوالے معاملے میں آپ کوئی شک بھی نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو یہ بچہ پیدا ہو جائے بچہ پیدا ہوا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ آپ یہ اس بچے کو دودھ پلائے کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے دو سال تک دودھ پلائے پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے اس کے ہاتھ میں روٹی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گئے آپ یہ دیکھیں دو سال اس نے کس تکلیف میں کٹے یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنی کی زدادہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے تو انہوں نے اس کے اوپر لانت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ٹانٹا بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے کرمائے اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ٹانٹ دیا یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اور ابودعود اور ترمزی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے مشکات میں تین ہزار پانٹ سو پینسٹھ ہے کہ وہ جو مائز نامی صحابی تھے وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات موجود تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالی اس کو ماف کر دیتے یعنی آپ آخری درجہ تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حریصن علیکم بالمؤمنین اروف الرحیم کہ کوئی مافی والا معاملہ ہو جائے یعنی اس نام اس چیز کو کنڈم کرتا ہے کہ اس کو پبلیکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں آفیت ہے